موسیقی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اجیے فکر اور میں کہا رہا ہوں کسی ایمان سے یہ ثابت کرے کہ نہیں ہے سلام سبحان اللہ کسی ایمان سے یہ ثابت کرے کہ نہیں ہے سلام بے شک بے شک شروع کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر سامعین چند دنوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں مدینہ شریف میں کچھ نجدی ہمارے سنیوں کو پریشان کرتے آ رہے ہیں جیسے تعویز کے سلسلے میں پیری مریدی کے سلسلے میں سجادہ نشینی کے سلسلے میں اور الحمدللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے جواب بھی اس کا دیا ہے اور الحمدللہ کافی لوگوں کے کنفیوشنس بھی کلیر ہو چکے اور ہمارے کافی سنیوں علماء نے بھی اس پر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا قبول فرمائے ابھی کل پر سو جو کلپ آئی تھی کہ پاکستان کے کچھ علماء کے سامنے جب صلات و سلام مل کے پڑھنے پر اعتراض کیا تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ صلات و سلام مل کے پڑھنا منع ہے یہی ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو عقائد اہل سنت سیکھنا چاہیے ان کے اعتراضات کو ذہن میں رکھ کے اس حساب سے جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی یہ لوگ کہیں کہ دیکھیں تعویز پہننا شرک ہے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن کی آیتوں والی تعویز پہننا شرک ہے یا حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں ان الفاظ کے ساتھ تعویز پہننا شرک ہے یہ دکھا دو انشاءاللہ کبھی نہیں دکھا پائیں گے اس لئے کہ تعویز کا شرک کہا گیا وہ تعویزیں جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہو اسی طرح یہ لوگ جب کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا حدیث سے کہاں ثابت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جواب یہ دے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا تذکرہ کرنا یہ گناہ ہے جب یہ لوگ کہیں کہ اولیاء کرام کا عرص منانا یہ کہاں سے ثابت ہے حدیث دکھاؤ تو آپ یہ سوال کریں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا یہ منع ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی مقدس بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے اور خلفاء راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کا فعل بھی اس سلسلے میں ثابت ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ عرص میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا احتمام کے ساتھ یہ کہاں منع لکھا گیا ہے تو ہمیشہ کاؤنٹر کرنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ یہ لوگ کبھی جواب نہیں دے پائیں گے یہ جب کہے کہ فاتحہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے تو آپ الٹا سوال یہ کریں کہ قرآن کریم کی صورتیں پڑھنے کے لئے کیا کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہے کہ اسی وقت پڑھا جائے گا باقی موقع پہ نہ پڑھا جائے گا قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر ایسا لے ثواب کرنا یہ حرام کہاں لکھا گیا ہے آپ اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے تو قیامت آ جائے گی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا اس کی واضح مثال آپ لوگوں کے سامنے ہیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں پچیس سے زیادہ آیتیں ہیں جو وسیلے کو حرام قرار دیتی ہیں سوال تو ہمارا بہت سمپل تھا کہ ایک آیت ایسے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا مسلمان اولیاء کرام یا انبیاء کرام کا وسیلہ لے تو اس نے حرام کیا ایک آیت دکھا دے ابھی تک نہیں دکھایا سارے چار سال ہو گئے اور قیامت آ جائے گی جواب ان وہابیوں کی طرف سے ہرگز نہیں آئے گا اس لیے کہ قرآن کریم میں وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ لینے کا حکم تو دیا گیا لَا تَبْتَغُوا نَا لینے کا حکم لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوشن پیدا کرانا چاہتے ہیں جبکہ ہم اگر عقائد اہل السنت سے واقفیت رکھیں گے ان کے اعتراضات کو پڑھ کر اس کے جوابات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ ان وہابیوں کے بڑے بڑے مولیوں پر بھاری ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ